عالمی عدالت میں جنوبی افریقہ کی نمائندہ واحد مسلمان وکیل کون؟ عالمی عدالت انصاف یعنی آئی سی جے نے گزشتہ روز جنوبی افریقہ کی درخواست پر سماد کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف عبوری فیصلہ دے دیا اقوام متحدہ کی سب سے عالی عدالت عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور امدادی کاروائیوں کی اجازت دینے کا حکم دے دیا خیال رہے کہ جنوبی افریقہ نے اقوام متحدہ کی بینل اقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل پر فلسطینوں کی نسل کشی کا الزام آئیت کیا ہے عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی جانب سے یہ مقدمہ وکیل عدیلہ حاسم نے پیش کیا آئی سی جے میں جنوبی افریقہ کی نمائندہ وکیل عدیلہ حاسم کون ہے؟ عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی جانب سے یہ مقدمہ پیش کرنے والی وکیل عدیلہ حاسم آئی سی جے میں صرف جنوبی افریقہ کی ہی نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی بھی واحد شخص ہے عدیلہ حاسم کو سماج و اقتصادی حقوق اور صحت سے متعلق قانونی چارہ جوئی میں عبور حاصل ہے انہوں نے آئینی قانون انتظامی قانون اور صحت کے قانون سے متعلق شعبوں میں عملی کردار ادا کیا ہے انہوں نے یونیورسٹی آف نیٹل اور سینڈ لویس یونیورسٹی اسکول آف لاؤ سے وقالت کی ڈگری حاصل کی ہے ان کے پاس بی اے ایل ایل بی ایل ایم اور جے ایس ڈی کے ڈگرییاں ہیں عدیلہ حاسم جوہانز برگ سوسائیٹی آف ایڈوکیٹ کی رکن بھی ہیں عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی نمائندگی کرنے سے پہلے وہ مختلف ہائی کورٹس اور آئینی عدالت کے مختلف ڈیویجنوں کے سامنے پیش ہو چکی ہیں روا مہینی کے آغاز میں انہوں نے عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کا کیس دائر کیا ہے وہ آئی سی جے میں جنوبی افریقہ کی دفاعی وفت کی قیادت کر رہی ہیں ان کے ہی دلائل کے باعث عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کی جنوبی افریقہ کا کیس ناسننے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے نہ صرف اس کیس کو قابل سامات قرار دیا بلکہ اسرائیل کو غزہ میں امدادی کارروائی کو تیز اور ہلاکتوں اور نقصان کم کرنے کا بھی حکم دیا ہے